ہنمانگڑ پولیس نے اکتیس چوریاں کرنے والے چوروں کو کیا ہے گرفتار دو چور جو آپ کو اس ویڈیو کے اندر دکھائے جارے ہیں اس کو پولیس کے دوارہ گرفتار کیا گیا ہے سب سے پہلا سوال تو یہی پیدا ہوتا ہے کہ اکتیس چوریاں کرنے والے چور پولیس کی نظر سے کیسے بچتے رہے کیا ان چوروں کے بارے میں ہنمانگڑ پولیس اور گنگانگر پولیس کو کوئی سراغ پہلے نہیں ملا تھا یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے پھر وہیں دوسری اور دارمک سطلوں پر جو لمبے چوڑے گاہوں کی چوریوں کو دکھایا گیا ہے اس لسٹ کے اندر دکھایا گیا ہے ان چوروں کے بارے میں پہلے پولیس کی پہنچ کیوں نہیں ہو پائی یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے وہیں دوسری اور کتیس چوریاں کیا انہوں نے کی ہے یہ بھی سب سے بڑا سوال ہے کیا بڑھتے دواب اور جو انمانگڑ جلے کے اندر جنتہ کے دوارہ آواز اٹھائی جاری ہے کہ پولیس ہاتھ پر ہاتھ درے بیٹھی ہے کیا اس دواب کو دیکھتے ہوئے کیا ان چوروں پر کتیس چوریوں کو جڑ دیا گیا ہے یہ بھی سوال یہاں اٹھنا لاجبی ہے ویسے آپ کو بتا دیں کہ ہنمانگڑ جلے کے اندر بیعدوی کا معاملہ ہو چاہ چوریوں کا معاملہ ہے پولیس پر لگا تار اروپ لگ رہے ہیں کہ پولیس اس معاملےوں میں کچھ بھی گست کے نام پر کھانا پورتی کرتی ہے اور پولیس کے دوارہ جو دت پرتہ دکھانی چاہیے وہ نہیں دکھائی جاری ہے جی اروپ پولیس پر لگا تار لگ رہے ہیں جو بھی ہو آج پولیس کے دوارہ پریس کانفرنس کر انکتیس چوریوں کے بارے میں کھلاسہ کیا گیا ہے چلیے سناتے ہیں پولیس کے ادھکاریوں کے دوارہ اڈیسنل ایس پی کے دوارہ اس موقع پر کیا کہا جا رہا ہے جیلا مکھیلے پر بیبین دارمی کی اس طلو پر چوری کی کافی بار داتے ہوئی تھی اور پچھلے ایک سپتہ میں کافی بار داتے ہوئی اس کو مدید نظر رکھتے ہوئے شریمان آئی جی شاہب کے نردیشن میں جن آکروس کو بڑھتے ہوئے شریمان ایس پی شاہب ہنمانگڑ دارہ ایڈیسنل ایس پی ایڈگوٹر کے نردیشن میں ورطاتی کاری اربین جی بیران کے سپری ویجن میں اور تھاندھا دی کاری سی دینے سارن ٹاؤن کے نیتت میں ساہتاک لکھر سنگھ ایس ایس و صدر کی ایک بیسیس ٹیم کا گھٹن کیا گیا جس میں بیبین پرلوہ پر کام کرتے ہوئے دو جنوں کو دستیاب کیا گیا جو سندیپ ارخ بگی ستبال لکھویر پولیس آنا ٹی بی سے گنتہ پوشتہ کرنے پر بیبین دارمک اس طرح پر اکتیس سوری کرنا شبکار کیا گیا اور جن کے قریب سات آٹھ انیس ساتھی بھی ہے جن کو دستیاب کی پریاش کیا جا رہے ہیں اور جن بھی باردات ہوئی ہے ان کی رکھ بری کے بھی پریاش کیا جا رہے ہیں اور ان کو دستیاب کرنے سے جو بڑھ رہی چوریوں پر ان پر بھی انکس لگایا جا سکتا ہے دانبنڈی کے جو چوری ہوئی تھی اس میں بھی ہم کام کر رہے ہیں اور جو روٹ ہمیں ملا ہے اس کے آدار پر ان کو بھی ترس کرنے میں ہم سپر ہو جائیں برامتگی ابھی پیسی لے کر جو بھی برامتگی ہے ان کے نیسہ دیسی کر کی جائیں ان کے جو ساتھی اور ہیں ان ساتھیوں کو دستیاب کرنے پر اور بھی انیس سوریوں کا بھی کھلا سا ہو سکے جا اب یہ یہ نسے میں تو لیپتے ہیں نسے میں لیپتے ہیں لیکن آگے جو بھی ان سے انسلتان کیا جائے گا اور بھی کھلا سا ہوگا ہے پیسی ریمان تو برامتگی کے لیے لہنے پڑے گا جا جا ان کے موکد میں درج ہے اب یہ تو جو گرس پرشتہ ہے اس میں سپدار کیا جائے گا اور جو بڑے کسمیں ہیں اس میں جو سوکیدار رکھے ہوئے ہیں ان کا بھی سویب لے کر سوریوں پر آلکوش پڑے جائے گا اس میں تو نہیں ہوں کہ ان کی لاپر بھی یہ کیا سکتے ہیں ان کی بہار درنا چل رہا ہے وہ جو پرکھرن ہوگا تھا اس میں سیو ڈیپ ٹی ایس پی ڈی پھر ہیں سیل انسندان کر رہے ہیں اس میں سایے انسپیکس انسندان کر آروفیوں کی دارپکڑ بھی کی جا رہی ہے اس میں ایک آروفی کو ابھی دارپکڑ کیا ہے چیز کی بھی سکھ دارپکڑ کر گریم کارے گی اس میں جو سکھ درم کے بیردوی کا معاملہ ہے اس میں ایک سندگی مجلہ کو دسٹیپ کیا ہے ان سے پستا جاری ہے اور اس میں بھی پرکنگ کا سگر ہے جو کھلا سکر دیا ہے کتیس چوریوں کا پولیس کے دوارہ کھلا سا تو کیا ہے ایک پرشن اور بھی اڑتا ہے کہ کتیس چوریوں کی برامدوی کیسے کی جائے گی اگر ان سے برامدوی نہیں ہوتی ہے تو پھر پولیس کے پاس آگے آنے بڑے سمیہ میں جنتا کو کیا جواب بنتا ہے یہ بھی سب سے بڑا سوال ہے پولیس کیا جواب دے پائے گی اگر ان سے کتیس چوریوں کی برامدوی نہیں ہوتی ہے وہیں دوسری اور پولیس روانڈ کی بات کریں تو ان تھانوں کے اندر مقدمے درج کیے گئے ہیں اور ان کتیس چوریوں پر دو چوروں پر جو ڈالی گئی ہیں اس کا روانڈ اگر لیں گے تو تین چار مہینے تو جو تھانوں کے اندر ہی چور چکر لگاتے پھریں گے چلیے دیکھتے ہیں پولیس جانچ کرنے کا کہہ رہی ہے جانچ کے بعد کیا ان سے برامدی ہوتی ہے کہ نہیں پولیس آگے کیا جواب دے گی یہ سب دیکھنے والی باتیں ہوں گی کلم نیوج کے لیے گردیف سنگھ سینی کی ریپورٹ